کہ جن لوگوں کا حق بنتا ہو اور انہیں حق نہ دیا جائے تو بالآخر وہ حق چیننے پر مجبور ہو جاتے ہیں اور اپنا حق لے کے چھوڑتے ہیں رالِ سنت و جماعت ہرگز کمزور نہیں ہیں اللہ کے فضل سے ہم بدلی وسائل سے نہیں بلکہ مدلی وسائل سے آگے بڑھنے والے ہیں انشاءاللہ یہ عزت و بستی ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ آسیا منونہ کو فیل فور پھانسی پہ چڑھایا جائے اور اس کے سوا جتنے بھی گستاخانِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان کو فانسی دی جائے ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ غازیانِ ناموسِ رسالت جو باقی ہیں جیلوں میں ان کو احا کیا جائے ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ ناصر سلطانی نامی ایک دجال جس نے ربوت کا دعویٰ کیا اور پرویز نامی ایک گستاخ جس نے واضح طور پر توہینِ رسالت کا جرم جو ہے اس کا اتقاب کیا اور ان دونوں کے خلاف تھانا مغلقورہ میں تحریک لبیٹ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 295 میں سی کے تحت ایرہیں کٹوائیں مگر آج تک ان کو گرفتار نہیں کیا گیا ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ ان دونوں ملونوں کو گرفتار کر کے فانسی پہ چڑھایا جا اور ساتھی ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ یہ دو تین دن پہلے نیٹ پر ایک شخص جو اپنا نام محمد احمد بتاتا ہے اس نے ہر درجے کی توہینِ رسالت کی ہے ہماری ایجنسیاں فوراً اس کو ٹریس کریں اور اس کے بعد اس پہ پرچہ درج کر کے اس کو موت کے پھندے پہ لڑھایا جا وہ اس دنیا میں زندہ رہنے کا حق دار نہیں ہے آج کی ہماری یہ پریس کانفرنس اس کے اندر ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ انٹرنیشنل سطح پر جو مسلم امہ کے حالات ہیں ان حالات کے تناظر میں مدینہ منورہ تمام امت مسلمہ کا دل ہے اور مدینہ منورہ میں جو دشت گردی ہوئی اس پر پوری امت مسلمہ کے جذبات بڑک رہے ہیں ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ مدینہ منورہ اور حمین شریفین کی دور سیکورٹی ہے وہ پاک فوج کے حوالے کی جائے اور اگر ایسا نہیں تو احل سنت و جماعت کو اجازت دی جائے انشاءاللہ لاکھوں آشکانِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حمین شریفین اور حفاظت کا پہلا دینے کے لئے تیار بیٹے ہیں فلسطین کے اندر جو ظلم ہو رہا ہے احل حق پر ہمارا ملک ہماری حکومت اس پر صدای احتجاج بلنگ کریں ہمارے پڑوس میں کشمیر کے اندر ظلم کی انتہا ہو گئی ہے ہمارا ملک اس سلسلہ میں ہماری حکومت وہ ہندوستان سے دوستی کی پینگے چڑھانے کی بجائے ان کے خلاف اینانِ جہاد کریں اور وہاں جو مظالم دھائے جا رہے ہیں کشمیریوں پر ان کا فوراً بدلہ لیا جائے تحریک تحریک لبیت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان عظیم اہداف اور مقاصد کو لیے ہوئے اس مقام پر دھرنا دیے ہوئے ہیں اور جب تک ہمارے یہ مطالبات پورے نہیں ہوتے ہم اللہ کے فضل سے اپنے دھرنے کو یوں ہی مسلسل رکھیں گے اس ملک کی تقدیر صرف پر صرف انقلابِ نظامِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بدلی جا سکتی ہے یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پر بننے والا ملک ہے آج نام لہا دروشن خیال اس کو امریکہ اور برطانیہ کی کالونی بنانا چاہتے ہیں تحریک لبیت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اعلان کر رہی ہے کہ یہ امریکہ یا برطانیہ کی کالونی نہیں ہے پاکستان مدینہ منورہ کا اکس جمیل ہے اور مدینہ منورہ کی خیرات اور خیزان ہے اس میں جو نظام چلے گا وہ نظامِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اسی مشن کے لیے انشاءاللہ بیس اگست کو منارے پاکستان پر تاریخ ساز لبیت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس کا انعقاد کیا جائے گا اور انہیں عظیم مقاصد کے لیے ہم نے یہ دھرنا دیا ہوا ہے ہم نے اپنا چاجر افتیوان حکومت کو پیش کر دیا ابھی تھوڑی دیت کے بعد انہوں نے ہمیں جواب دینا ہے اور ہمارے مطالبات پر اگر انہوں نے کان نہ دھرا اور ہمارے مطالبات تسلیم نہ کیے گئے اللہ کے فضل سے ہم دیگر شہروں میں بھی دھرنے کی کال دے کر تمام بڑے بڑے شہروں کے اندر وسیع پہمانے پر گرنوں کا انعقاد کریں لاہور اور گرد و نوا کے لوگ جو ابھی تک دھرنا میں آنے کی سعادت حاصل نہیں کر سکے وہ فوراں دھرنا کی اندر پہنچے اور میرے رابطے ہوئے ہیں ملک کے دوسرے بڑے شہروں میں انشاءاللہ وہاں بھی دھرنوں کا انعقاد کیا جائے گا ہمارے مطالبات سارے کے سارے اصولی موقع پر ان کو مرتب کیا گیا ہے ان میں کوئی بھی ایسا مطالبہ نہیں ہے کہ جو ناممکنات میں سے ہو یا ہمارا حق نہ بنتا ہو اس واسطی حکومت کو ہمارے مطالبات پر کھلے دل کے ساتھ سوچنا چاہیے اور انہیں غور کرنا چاہیے کہ جن لوگوں کا حق بنتا ہو اور انہیں حق نہ دیا جائے تو بالآخر وہ حق چھیننے پر مجبور ہو جاتے ہیں اور اپنا حق لے کے چھوڑتے ہیں رال سنت و جماعت ہرگز کمزور نہیں ہیں اللہ کے فضل سے ہم بدلی وسائل سے نہیں بلکہ مدلی وسائل سے آگے بڑھنے والے انشاءاللہ یہ عشت و بستی کا قابلہ روان دوا رہے گا اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو وآخر دعوائی ان الحمدللہ رب العالمين ationalلہ بڑھنے والے انشاءاللہ رب العالمين